السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلہ وسلم کئی لوگوں کا یہ سوال آیا ہے کہ حضرت اور خاص کر یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ ہم جو احمد رضا فاضل بنیلوی کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو ان لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ آپ لوگ احمد رضا کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہو نبی کو صرف حضرت کہتے ہو اور احمد رضا کو آپ لوگ آلہ حضرت کہتے ہو تو کیا احمد رضا آلہ حضرت سے یا احمد رضا جو ہیں وہ کیا نبی سے بڑھ کر کے ہیں کہ آپ نبی کو صرف حضرت کہتے ہیں اور احمد رضا کو آپ لوگ آلہ حضرت کہتے ہیں تو میں اس کا جواب آج دوں گا کہ ہم لوگ احمد رضا کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں اور کس بنا پر کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ احمد رضا کو آلہ حضرت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی سے بھی بڑھ کر ہیں تو یہ وہابیوں کے اندر سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور ان کے دماغ میں میں سمجھتا ہوں کہ دماغ کی جگہ گوبر بھرا ہوا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ احمد رضا کو نبی سے افضل مانتے ہیں نبی کیا صحابی جو نبی کو جس نے دیکھا ہو اس صحابی کے دھول کے برابر بھی ہم احمد رضا کو نہیں مانتے ہیں نبی سے افضل ماننا تو بہت بڑی بات ہے آئے آلہ حضرت نے اپنے اشار کے اندر کئی جگہ خود فرمایا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے وہ خود آقا کا غلام بتا رہے کہ میں آقا کا غدا ہوں میں آقا کا غلام ہوں تو جب خود احمد رضا نے اپنی کتاب کے اندر اپنے اشار کے اندر خود لکھایا کہ وہ حضور کے غلام ہیں تو حضور سے بڑھ کیسے سکتے ہیں اور حضور کو بڑھایا نہیں ہے سب سے پہلی چیز حضور کے برابر تو دور کی بات ہم احمد رضا کو صحابی کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں اور صحابی تو دور کی بات ہے صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو اس گھوڑے سے نکلے ہوئے دھول کے برابر بھی احمد رضا کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ صحابی کا مقام بہت تونچا ہے حضور سے اتنا سرکاری غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی شرک و کفر میں گزاری اور پوری زندگی اس کے کفر میں گزر گری لیکن ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور تھوڑی دور جا کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک وقت کی اس نے نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا زکاة تک نہیں دیا کوئی عبادت اس نے نہیں کی صرف اتنے رسول کا دیدار کیا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا گھوڑے آزم فرماتے ہیں کہ وہ جس سواری پر جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے سے نکلے ہوئے دھول کے برابر بھی گھوڑے آزم کی اہمیت نہیں ہے تو حضور گھوڑے آزم جب یہاں تک فرما رہے ہیں کہ گھوڑے آزم فرماتے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کے دھول کے برابر بھی گھوڑے آزم اپنے آپ کو نہیں بتاتے ہیں تو پھر آلہ حضرت تو آلہ حضرت ہیں آلہ حضرت کو ہم گھوڑے آزم کے برابر بھی نہیں رکھتے ہیں تو ہم نبی سے بڑھ کر کے کیوں کہیں گے اور آلہ حضرت کو ہم نبی سے بڑھ کر کے کیوں مانیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم احمد رضا کو نبی سے بڑھ کر کے نہیں مانتے تو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں دیکھیں آلہ کا جو مرتبہ ہے آلہ کا جو معنی ہے یہ آلہ یہ عربی لفظ ہے آلہ کا معنی ہوتا ہے بڑا یعنی ہم لوگ جو آلہ حضرت کہتے ہیں وہ بڑے حضرت کہتے ہیں تو بڑے حضرت ہم اس لئے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کے زمانے میں جتنے علماء تھے ان میں سب سے بڑے آلہ حضرت تھے احمد رضا تھے اس لئے ہم لوگ ان کو آلہ حضرت کہتے ہیں اور اس بنا پر ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ جو آحمد رضا ہیں وہ نبی سے بڑھ کر کہے ہیں ماذا اللہ ہم احمد رضا کو صحابی کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر ماننا تو بہت دور کی بات ہے تو آج یہ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ وہ نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر کے ہم احمد رضا کو نہیں مانتے ہیں آلہ حضرت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے احمد رضا کے زمانے میں جتنے علماء تھے ان میں سف سے بڑے احمد رضا تھے اس لیے ہم لوگ ان کو آلہ حضرت کہتے ہیں اب رہی دیوبندیوں کے بعد جو وہابی لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں مدرزا کو جبکہ نبی صرف حضرت ہیں آپ لوگ ان کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں تو وہ وہابی دیوبندی جا کر کے اپنی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں انہوں نے خود مولانا قاسم مولوی قاسم نانوتوی کو انہوں نے آلہ حضرت لکھا ہے اور اشرف علی تھانوی کو وہ لوگ جو حکیم الامت کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور انہیں حکیم الامت کہتے ہیں کہ امت کے بادشاہ تو امت کے بادشاہ تو نبی ہیں پھر حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو کیوں کہتے ہیں تو لوگ یہی تعاویل پیش کریں گے کہ امت کے علماء جو ہیں امت کے بادشاہ تو واقعی میں وہ نبی ہیں لیکن اپنے زمانے میں جو امت ہیں ان کے بادشاہ وہ اشرف علی تھانوی کو بانتے ہیں تو جب آپ اشرف علی تھانوی کو یہ کہے سکتے ہیں حکیم الامت تو ہم احمد رضا کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو آپ لوگ کو اعتراض کیوں ہیں جن وہابیوں کو جن دیوبندیوں کو اس پر اعتراض ہے تو سب سے پہلے جا کر کہ وہ اپنی گھر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے بڑے علماء کو خود انہوں نے آلہ حضرت لکھا ہے مولوی قاسم نانوٹیوی کو انہوں نے آلہ حضرت کہا ہے تو خود انہوں نے اپنے علماء کو آلہ حضرت کہا ہے تو آج ہم جب احمد رزا کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں آخر میں آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہم احمد رزا کو جو آلہ حضرت کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ وہ نبی سے بڑھ کر کے ہیں بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کے زمانے میں جتنے علماء تھے احمد رزا ان میں سب سے بڑے تھے اس لیے ہم لوگ ان کو آلہ حضرت کہتے ہیں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب جرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ